دوستو یہ وہ سڑک ہے جو مکہ مکرمہ سے جدہ کی طرف جاتی ہے عمرہ کرنے اور مکہ میں دو دن قیام کے بعد آج میری منزل ہے بہرین جی ہاں بہرین وہ ملک ہے جو سمندر پر بنی 25 کلومیٹر پل سڑک کے ذریعے سعودی عرب سے جڑ جاتا ہے اس پل سڑک کو کازوے کا نام دیا گیا ہے جس کی چوڑائی 23.3 میٹر ہے یہ دو طرفہ سڑک پل سعودی عرب سے جزیرہ نمہ بہرین میں داخلے کا وحید راستہ ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میری منزل بہرین ہے اور میں مکہ مکرمہ سے جدہ کی طرف کیوں جا رہا ہوں تو دوستو مکہ میں ائرپورٹ نہیں ہے میں جدہ ائرپورٹ سے پہلے دمام کی فلائٹ لوں گا جو تقریباً پونے دو گھنٹے کی ہے دمام ائرپورٹ پر اتر کر پہلے ہم دوپہر کا کھانا کھائیں گے کیونکہ کہتے ہیں پہلے پیٹ پو جا پھر کام دو جا اور پھر کاؤز وے پر سفر کرتے ہوئے یعنی بائی روڈ بہرین کے بارڈر پر پہنچیں گے اور وہاں سے امیگریشن کروا کے ہماری گاڑی داخل ہو جائے گی بہرین میں مجھے یقین ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں داخل ہونے کا یہ منظر آپ کو بڑا بھلا لگے گا جی ہاں یہ آگیا خوبصورت ترین جدہ ائرپورٹ جدہ ائرپورٹ جدی دور کا جدید ائرپورٹ عمرہ اور حج کے لیے آنے والی دنیا بھر کی پروازیں اسی ائرپورٹ پر اترتی ہیں اور اسی ائرپورٹ سے روانہ ہوتی ہیں جدہ کا کنگ عبدالعزیز ائرپورٹ 1981 میں یعنی آج سے 42 سال پہلے بنایا گیا تھا ہر سال 70 لاکھ سے زیادہ مسافر اس ائرپورٹ سے سفر کرتے ہیں اس کے کئی ٹرمینلز ہیں جبکہ حج ٹرمینل الہدہ بنا دیا گیا ہے تاکہ حاجیوں کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے 105 کلومیٹر رقبہ میں پھیلا ہوا یہ ائرپورٹ دنیا کی جدید ترین ہوائی اڈوں میں شمار کیا جاتا ہے جہاز کے اندر کا یہ منظر ایک بار تو چونکا دیتا ہے مگر پریشانی کی کوئی بات نہیں کیونکہ باہر بہت گرمی ہے اس لیے جہاز کے اندر ٹیمپریچر کو کم درجہ پر رکھنے کے لیے کولنگ بڑھا دی گئی ہے اور جہاز کے پرواز کرتے ہی یہ دھوان خود با خود غائب ہو جائے گا ازراملے کے میرے عزیزو قارب میرے عزیزو میں افتقاری پیارے پاکستان کے سٹی آف لاہور سے ابھی ابھی پہنچو دمام مکہ سے عمرہ کرنے کے بعد اور یہ دیکھیں جی یہ عیسیٰ صاحب میرے ساتھ ہے میرا بیٹا اس نے بھی عمرہ کیا ہے اور میں جا رہا ہوں جی صد بحرین یہاں ہم کریں گے لنچ اور لنچ کے بعد میں چلا جاؤں گا بحرین یہاں یہ دمام ائرپورڈ ہے اور میرے میزبان یہ نظر کنی ہے لیکن یہیں کہیں ابھی آ جائیں گے اور میں بحرین جاؤں گا اور بحرین جا کر آپ کو دکھاؤں گے کہ کیسا ہے اور اس سفر میں میرے ساتھ میرا بیٹا عیسیٰ میرے ساتھ ہے اور میں دیکھتا ہوں ابھی میرے نیزبان کی گاڑی آئی نہیں بڑا خوبصہ دمام ائرپورٹ ٹیمپریچر فورٹی ون فورٹی ٹو کے قریب ہے اور اب آپ کو چل کے دکھاتے ہیں کہ بحرین کیسا ہے ابھی بحرین سے پہنچیں گے پاکستان دوستو آپ نے اپنا سمان لگتا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں یہ قاسم صاحب ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں لنچ کے لیے لنچ کریں گے لنچ کے بعد میں چلا جاؤں گا بحرین اور آپ کو دکھائیں گے بحرین آئے میرے ساتھ دوستو بڑا تفاری ساتھ ہو رہا ہے میں یہاں پر مندی کھانے کے لیے آئے ہوں ابھی میں مکہ سے دمام پہنچا دمام سے میں یہاں کھانا کھاؤں گا مندی اور کھانا کھانے کے بعد میں جاؤں گا میں اور عیسیٰ میرا بیٹا ہم چلے جائیں گے بحرین جیہ ہم بارڈر کراس کریں گے بارڈر کراس کیسے ہوتا ہے کاؤزوے سے کیسے گزرتے ہیں سمندر کے پر ایک بہت بڑی سڑک بنائی گئی ہے اور پھر ہم جائیں گے بہرین کے بارڈر پر بہرین کا بارڈر پر ہم پاسپورٹ پر ویزا لگوائیں گے اور پھر ہم کراس کر جائیں گے بارڈر جائیں گے پھر بہرین یہ بڑا مزے کا ویڈیو ہے جو آپ دیکھیں گے کہ میں مکہ سے دمام آیا مکہ سے جدہ جدہ سے دمام اور دمام سے میں ابھی کھانا کھانے کے بعد یہاں سے جا رہوں بہرین اور بہرین سے میں پاکستان آج رات کو یہیں چلا جاؤں گا یا کل جاؤں گا یا آپ بعد میں دیکھیں گے آپ کو دکھاتے ہیں مندی کیسی ہے اور اس کا ٹیسٹ کیا ہے آئیے ہم مندی کا اندار کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بیٹھنے کی جگہ ہے یہ اور یہ ساری جگہ ہے بیٹھنے کی ہے پیچھے تو مندی کھاتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیسٹ کیسا تھا دوستوی خاص انداز ہے یہاں پر دستر خان یہاں وہ ایسی ہوتا ہے یہ آگے یہ مندی اور ہم کائیں کے مندی وہ تیری بہر ہوگا ہے دوستوی یہ مندی ہے خجبو تو بڑی عالی ہے اس کے اندر بادام بھی ہے اس کے اندر کچو بھی ہے ہم گائیں گے مندی پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیسا لگا اور یہ دیکھیں اسلاب بھی ہے بڑی عالی ہے اسلاب دکھ رہی ہے یہ دیکھیں کریں ہیں باہا 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 کیا کہنے بھرائیتہ بھی ہے اسی کھاں لگے ہیں مندی کہ قاسم صاحب ساڑے نال نے عیسیٰ صاحب ساڑی مڈیا بنہارہ نے مندی گانتا بتا مدسان کے کیسی لگی چلو پہلی داستانوا بہت مزے دیئے اس تو بات اسی جانوان کے بحرین تکانو تکانو کے بائی روڈ سعودی عرب تو بحرین تباٹ رکھے میں اکراس کری گیا اور جب اس ملک دوستو یہ عمالی یا عمالی جو بھی اس کا نام ہے لیکن یہ بڑی مزے کی ڈش بہت مزدار ہے یہ سبحان اللہ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنافہ ہے یہ کنافہ ہے اور اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتایا تھا جی سمیہ گینے بری کا لیے ہیں لیکن اس قدر آلہ درجہ کیا ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اس کے پر شہد ہے سارا تربیوں کے کھانے سود ازم بھی ہوتے ہیں مزدار بھی ہوتے ہیں اور میں بہت زیادہ مرچے بھی نہیں ہوتی لیکن ایک کا دانوں میں دارتا ہوں کان میں ماملے چیئے ایوی ساٹھی پر ہو جائے لیں دوستو جن صاحب کے ساتھ میں نے بہرین جانا ہے میرے پاس ویسے تو بیزہ ہیں لیکن یہ ارمی ہیں لوکل ہیں یہ ہمارے ساتھ جائیں گے یہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں میرے ساتھ تیسا ہے تیسا میرے ساتھ جائے گا یہ ہمارے دوست ہیں انہوں نے بڑی عالی مندی کلائی ہے آسیم ندیم صاحب کے قزن آئی ہے جو لندل میں ہوتے شاعر ہیں تو آپ کا بہت شکریہ جی بڑا سی بیار کیتا ہے ائرپورٹ تو لے کے ہیں حصیتے کھانا کھاتا ہے انہوں سے چلے ہیں جی دیکھو کہ میں باٹر کراس کرید ہے اور کس طرح سے ہم سعودی عرب سے بہرین میں داخل ہوں گے یہ صاحب جو پیچھے کڑے ہیں یہاں کے لوکل عربی ہیں یہ مجھے لے کے جا رہے ہیں آئیں چلتے ہیں قاسم صاحب کی گاڑی سے سبان اتار کر ذکریہ صاحب کی گاڑی میں رکھا جو مقامی ہیں ذکریہ کو تورہ تورہ انگریزی آتا ہے اور ہمیں تورہ تورہ بھی عربی نہیں آتا مگر گاڑی میں بیٹھتے ہی ذکریہ نے ہمیں بڑا مزے دار کہوہ پلایا جس نے ہمیں مندی حضم کرنے میں بڑی مدد کی اور پھر ہمارا سفر دمام سے بہرین کی طرف شروع ہوا صبح آٹھ بجے مکہ سے چلے دمام پہنچے اور دمام سے بہرین کی طرف جانے والے کازوے پر سفر کر رہے ہیں ہم دور بہت دور غروب کی طرف گامزن سورج اپنی سرخ آکھوں سے ہمیں نوید دے رہا ہے کہ ہم لیٹ ہو چکے ہیں اور کچھ دیر میں یہ ڈوب جائے گا مگر میری کوشش ہوگی کہ راستے میں آنے والے اہم مقامات آپ کو دکھا سکوں اس ویڈیو کو بنانے میں ہمارا سارا دن گزر گیا اور میرا خیال آئے کہ جب ہم بہرین پہنچیں گے تو رات ہو چکی ہوگی مگر یہ سفر ہمیشہ ہمیشہ مجھے اور آپ کو یاد رہے گا دوستو یہ یہاں پر پچیس ریال جو ہے وہ ہم دیں گے یہاں پر اور یہ ٹول پلازہ یہاں کا یہ دیکھیں اور ہم جا رہے ہیں بہرین کی طرف لیکن اس وقت شام ہونے والی ہے شاید میں کاؤز ویپر آپ کو جو ہے وہ سمندر کے نظارے نہ دیکھ سکیں آپ جو بڑے خوبصورت اور دلپریب ہیں لیکن یہ دیکھیں ہم یہاں پر آگئے ہیں اس ٹول پلازہ کے اوپر ہم دیں گے پچیس ریال ٹرک کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے دراندازوں کی نکل و حمل ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا قید جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں دوستو یہ تحریر عربی انگریزی اور اردو زبان میں اس بورٹ پر لکھی صاف نظر آ رہی ہے اس تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا سنسٹیو یعنی حساس علاقہ ہے دوستو ہم کاؤزوے پر آگئے ہیں اور یہ سمندر ہے دونوں بجانب سمندر ہے اور سمندر کے بیچ میں ایک بہت لمبا پول ہے پچیس تیس کلومیٹر کا یہ پول جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں پر امیگریشن ہے بہرین کی اور وہاں سے ہم کراس کریں گے سعودی عرب سے ہم داخل ہو جائیں گے بہرین کے اندر اور میرے ساتھ یہ دیکھئی ہے مجھے لے کر جا رہے ہیں تو یہ لوکل ہیں یہاں کے زخریہ ان کا نام ہے اور میں آپ کو جب سمندر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں حالا کہ یہ سنسٹ ہونے والا ہے تقریباً ایک سے ڈیر گھنٹے کی ڈرائیو ہو چکی ہے سورج ڈوبنے والا ہے تو ہم جا رہے ہیں اس وقت بہرینی طرف اور میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں سمندر آپ نے یہ جملہ لازمی سنا ہوگا کہ سعودی عوالوں کو کیا پتا یہ لوگ بدو تھے تیل نکلنے کے بعد گھر بیٹھ کے کھاتے ہیں کام دام کچھ نہیں کرتے یہ رائے بالکل غلط ہے عربی قوم بڑی سمجھدار اقل مند اور دنیا کے ساتھ چلنے والی قوم ہیں اس بات کا اندازہ آپ لگائیں کہ انیس سو چون میں سعودی فرما رواہ کو خیال آیا کہ بہرین کو سعودی عرب سے ملایا جائے پھر انیس سو پینسٹھ میں کاؤزوے کی تعمیر کا سروے شروع کیا گیا مطلب میری پیدائش سے چار سال پہلے اور پھر سولہ سال کی پلاننگ کے بعد انیس سو اکاسی میں تعمیر کا کام شروع ہوا پانچ سال دن رات کی محنت کے بعد اس خوبصورت ترین کاؤزوے کو انیس سو چھاسی میں تجارت کے لیے کھول دیا گیا یہ پشلی صدی کا قصہ ہے کنگ فاد نے اس کا افتتا کیا تھا آٹھ ارب ڈالر کی لاغت سے یہ پل بنا اور کھربوں روپے کی تجارت کا باعث بنا دوستو یہ دور دکھائی دے رہا ہے بریج کا کھو بسہ نکلا ہویا ہے اوپر گیا ہویا ہے یہ یہاں سے شپ گزرتے ہیں اس لیے اس کو کچھا بنایا گیا یہ دیکھیں یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے دوستو یہ دیکھئے یہاں سے پل ایک دم جاتے جاتے اوپر کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر آگے سے ڈروان شروع جاتی ہے ہم چڑھائی پر آگے ہیں اور ہم اچائی کی طرف جاتے جا رہے ہیں دراصل یہ ایک محرابسی بنائی گئی ہے پل کی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے جب شپ گزرتے ہیں تو نیچے سے گیٹس کو کھول دیا جاتا ہے دوستو یہ جو سامنے ایک جزیرہ سا نظر آرہا ہے سمندر کے دمیان میں یہ حدود ہے سعودی عرب کی اور یہ سمندری حدود ہے اس سے آگے بہرین چلو ہو جاتا ہے میں آپ کو قریب جا کے دکھاتا ہوں دوستو یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ویزیبیلٹی کم ہے لائٹ سلا دی گیا اور یہ ہے بہرین کا بارڈر سعودی عرب اور بہرین کے درمیان جو بارڈر لگتا ہے یہ پل ابھی آگے تیس کلیمیٹر بہرین کے اندر تک جاتا ہے لیکن جو سعودی عرب کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے یہ دیکھیں یہ اوپر لکھا ہے بملکت بہرین دوستو یہ دیکھیں یہ امیگریشن ہے اور یہاں پر امیگریشن کے لیے میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ میرا پاسپورٹ ہے اور عیسیٰ کا ہم یہاں سے امیگریشن کروائیں گے اور ہم سعودی عرب سے داخل ہو جائیں گے بہرین کے اندر یہ بڑا ایک اچھا مجھے کا ایک ایکسپیرینس میں کرنے کے جا رہا ہوں جیسے میں یورپ میں گھومتا ہوں ایک ملک سے دوسرے ملک وہ تو امیگریشن نہیں ہوتی لیکن یہاں پر ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے امیگریشن ہوتی ہے تو یہاں امیگریشن کیسی ہوتی ہے دیکھیں گے اور پھر میں داخل ہو جاؤں گا بہرین کے اندر سعودی عرب سے دوستو امیگریشن آفیسر نے جو بھی سوالات کیے ذکریہ صاحب نے اس کا جواب دیا کیونکہ مجھے تو عربی آتی نہیں ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں بزریا گاڑی داخل ہونا میرے لیے بڑا مزے کا تجربہ ہے دیکھئے بھار رات ہو چکی ہے دوستو یہ ہم بہرین میں داخل ہونے لگے ہیں سعودی عرب سے اور تھوڑی سی پرولم آئی تھی اور اس کو جو ذکریہ ہیں ہمارے دوست ہم نے اس کو کلیر کر لیا اور یہ دیکھیں اب ہم بہرین کی طرف جا رہے ہیں اور یہ سامنے چیک پوسٹ ہے ہمارے ویزا پر جو ہم نے پاکستان سے آنے سے پہلے بہرین کا لیا تھا ہمیں بہرین میں داخلے کی اجازت مل گئی ہے دو چیک پوسٹی عبور کریں گے اور بہرین میں داخل ہو جائیں گے دوستو ہم یہ بہرین میں داخل ہو رہے ہیں بورڈر سے اور یہ دیکھیں یہ لائٹیں نظر آ رہی ہیں یہ بہرین کی ہیں اور یہ گاڑی ہماری بہرین کے اندر چل رہی ہے اس وقت اور اب ہم ایک اور ملک میں داخل ہو گئے ہیں بہرین میں داخلے کے بعد ہم نے گاڑی ہیں اس لیے روکی ہے کہ ہمیں مغرب اور اسر کی نواز پڑھنی ہے جو ہم سفر کے دوران نہیں پڑھ سکے تھے سعودیہ سے بہرین میں داخلے کے بعد تقریباً سب گاڑیاں یہاں پر قیام کرتی ہیں کیونکہ پچھلے پچیس تیس کلومیٹر کے دوران راستے میں کوئی قیامگاہ نہیں ہے مگر یہاں مارکٹ ہے جہاں سے ہم اپنے کھانے پینے کا سمان خرید سکتے ہیں ریسٹ کر سکتے ہیں یہ خوبصورت ترین مسجد جس کا نام مسجد جسر ہے بورڈر کروس کرتے ہی بہرین میں داخلے پر آپ کا استقبال کرتی دکھائی دیتی ہے بہت حسین دیدہ زیب مسجد ہے یہ جس کا نام ہے مسجد جسر ہم بہرین میں سفر کر رہے ہیں سمندر کے بیچے بیچے یہ سڑک ہے رات ہونے کے باوجود دائیں اور بائیں سمندر کا پانی دیکھا جا سکتا ہے آپ یہ نظارے دیکھیں اور میں آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دے دوں کہ اگر آپ بھی سعودیہ سے بہرین جانا چاہتے ہیں اور اگر آپ سعودیہ کا اقامہ رکھتے ہیں یا سعودیہ کے رہائشی ہیں تو آپ پہلے سے آن لائن ای ویزا لے کر یہاں آ سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آن آرائیول بھی ویزا لے سکتے ہیں مگر یہ رزق ہے میں نے بھی آن آرائیول کے بجائے پہلے سے ویزا لیا تھا اگر آپ کا ویزا لیبر کٹیگری کا ہے تو آپ کو آن آرائیول ویزا نہیں ملے گا دو ہفتے کا ویزا ہے ایک ماہ کا ویزا ہے اور ایک سال کا ملٹیپل ویزا بھی ہوتا ہے مگر بہتر یہ ہے کہ آپ جب بھی میری طرح یہاں آنا چاہیں تو ان باتوں کا خیال رکھی گا اور ہاں اصلی باتوں میں بتانا بھولی گیا کہ اگر آپ کے پاس سعودیہ کا ویزا ہے تو آپ آن آرائیول بھیرین میں داخل ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ عمرہ یا حج کے ویزے پر ہیں اور بھیرین آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو اپنے ملک سے سفر کرنے سے پہلے آن آرائیول بھیرین کا ویزا لینا ہوگا اس کے باوجود بھی امیگریشن آفیسر کی مرضی ہے کہ وہ داخلی کی اجازت دے نہ دے اگر میرے ساتھ ذکریہ صاحب نہ ہوتے تو شاید میں بھی آج بہرین میں داخل نہ ہو باتا دوستو یہ چھوٹا سا دنیا کا امیر ترین ملک بہرین ہے اس کی کرنسی تگڑی کرنسیوں میں دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر ہے تیل کی دولت سے مالا مال بہرین نہایت خوبصورت ہے اب ہمیں ہوتل تلاش کرنا ہے تقاوٹ بہت ہو چکی ہے رات ہو چکی ہے دوستو آپ یقینا یہ بات جان کے حیران ہوں گے کہ میں صرف بارڈر پار کرنے کی یہ ویڈیو بنانے کے لیے سعودی عرب سے بہرین آیا ہوں کیونکہ مجھے ایسا کرنے میں جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اسے محسوس کرنا تھا ویڈیو بنانا تھا کیونکہ پچھلی بار میں بارڈر سے واپس چلا گیا تھا ورنہ کل صبح گیانہ بجے میری پاکستان واپسی ہے جی ہاں ایسا ہی ہے آپ کا بھائی ایسا ہی سلانی طبیعت مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا میں آپ کے لیے اسی طرح کے انوکھے اور یونیک ویڈیوز لاتا رہوں گا مجھے دیجئے اجازت بہرین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی